راہل گاندھی کو گجرات ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے مانہانی کیس میں راہل گاندھی کو یہ جھٹکا گجرات ہائی کوٹ نے دیا ہے راہل گاندھی کی پنر وچار عرضی کو خارج کر دیا ہے گجرات ہائی کوٹ نے ہائی کوٹ نے راہل کی عرضی خارج کر دی ہے سزا پر راہل گاندھی کی عرضی خارج کی گئی ہے نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہائی کوٹ آپ کو بتا دیں کہ اسی کے ساتھ راہل گانڈی کی دو سال کی سزا برقرار رہے گی ابھی راہل کی سنسد صدستہ بحال نہیں ہوگی سپریم کورٹ کا رکھ کریں گے اب راہل گانڈی ظاہر سے بات ہے دوہزار چوبیس کا چناب نہیں لڑپائیں گے راہل گانڈی یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر راہل گانڈی کو بڑا جھٹکہ دیا ہے گجرہ تھائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ آئے تھا راہل گانڈی کے خلاف مانہانی ماملے میں اس کے مطابق راہل گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی گئی تھی اور دو سال کی سزا کے چلتے راہل گانڈی کی سنسد صدستہ بھی رد ہو گئی اب ٹرائل کورٹ کے اسی فیصلے کے خلاف راہل گانڈی پہنچے تھے ہائی کورٹ لیکن گجرہ تھائی کورٹ نے راہل گانڈی کے ریویو پیٹیشن کو پنر بچاری آجکہ کو خارج کر دیا اور اسی کے ساتھ راہل گانڈی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ٹی وی سکرین پہ راہل گانڈی کی پنر بچار عرضی کو خارج کر دیا ہے گجرہ تھائی کورٹ نے اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پہ اور آئیے اب آپ کو سلسلیوار طریقے سے بتاتے ہیں پورا معاملہ ہے کیا گرافکس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں کب کب کیا کیا ہوا 2019 سلوکساب اچناب کا دوران راہل گانڈی نے بیوادت بیان دیا تھا موڈی اپنام کو لے کر راہل گانڈی نے یہ بیوادت بیان دیا تھا گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں راہل نے کہا تھا کہ کیسے سبھی چورو کے اپنام موڈی ہیں بیجی پی نیتا اور پور منتری پورنیش موڈی نے اسی کو لے کر راہل گانڈی کے خلاف کیس درش کروایا تھا راہل کے خلاف دھارہ چار سو نینیان میں اور پانسو کے تحت آپ رادھک مان ہانی کا کیس درش ہوا تھا گجرات ہائی کو اٹھنے معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے راہل کو سزا سنائی گئی راہل گانڈی کو دو سال کی سزا سنائی گئی اس کے بعد راہل گانڈی کی لوگ سبھا سدہ ستہ رد ہی راہل گانڈی نے اس کے خلاف ہائی کوٹ میں پنر بچار یاچکہ ڈالی اور اب ہائی کوٹ نے اسے یاچکہ کو خارج کر دیا راہل گانڈی کی دو سال کی سزا برقرار رہے گیا اور ان کی سنسد کی صدصفہ بھی بحال نہیں ہوتی راہل گانڈی پر ہائی کوٹ کی فیصلی پر پریانکا گانڈی نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ستے کی جیت ہوگی جنتہ کی آواز جیتے گی اس کے ساتھ انہوں نے رامدھاری سنگھ دن کر کے کویتا کو بھی کوٹ کیا ہے انہوں نے لکھا سمرشیش ہے جن گنگا کو کھل کر لہرانے دو شکھروں کو ڈوبنے اور مکٹوں کو بے جانے دو پتریلی اچھی زمین ہے تو اس کو توڑیں گے سمتل پیٹے بینا سمر کی بھومی نہیں چھوڑیں گے سمرشیش ہے چلو جوتیوں کے برساتے تیر کھنڈ کھنڈ ہو گرے وشمتہ کی کالی زندگی ہے انہوں نے آگے لکھا راہل گانڈی سے انکاری ستہ کے سامنے ستے اور جنتہ کے ہیتوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں انکاری ستہ چاہتی ہے کہ جنتہ کے ہیتوں کی سوال نہ اٹھیں انکاری ستہ چاہتی ہے کہ دیش کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے والے سوال نہ اٹھیں انکاری ستہ چاہتی ہے کہ ان سے مہنگائی پر سوال نہ پوچھے جائیں یوان کے روزگار پر کوئی بات نہ ہو کسانوں کی بھلائی کے آواز نہ اٹھیں مہلاؤں کے حق ہی بات نہ ہو شمیکوں کے سمبان کے سوال کو نہ اٹھائے جائے انکاری ستہ سچ کو دبانے کے لیے ہر حد کندے آزمارے جنتہ کے ہیتوں سے جوڑے سوالوں سے بھٹانے کے لیے سام دام دند بھید چل کپٹ سب اپنا رہی ہے لیکن ستے ستیاغ رہے جنتہ کی طاقت کے سامنے نہ تو ستہ کا اہنکار زیادہ دن ٹکے گا اور نہ ہی سچائی پر جھوٹ کا پردہ راول گاندھی نے اس اہنکاری ستہ کے سامنے جنتہ کے ہیتوں سے جوڑے سوالوں کی جوتی جلا کر رکھی ہے اس کے لیے وہ ہر قریمت چپکانے کو تیار ہیں تمام حمل اور رہنکاری بھاچ پاس سرکار کے حد کندوں کے باوجود ایک سچے دیش پریمی کی طرح جنتہ سے جوڑے سوالوں کو اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں جنتہ کا درد باٹنے کے کرتب پر پر ڈٹے ہوئے ہیں راہل ستی کی جیت ہوگی جنتہ کی آواز جیتے گی جہن یہ ٹویٹ پریانکا گاندھی نے کیا ہے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ٹویٹ آیا ہے پریانکا گاندھی کی طرف سے یہ بڑا بڑیٹ ہے آپ کی ٹوی سکین پر بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس اہم خبر پر پنکا چطورویدی جی جوڑ چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروتہ ہیں پنکا جی ہماری آواز مل رہی ہے آپ کو جنگل مل رہی ہے دنے والے جی آج کی ایک کافی بڑی خبر ہے راہل گاندھی کی سزا کو برقرار رکھا ہے گجرات ہائی کورٹ نے ان کی پونر وچار یاچکا کو خارج کر دیا ہے ظاہر سی بات ہے راہل کی مشکلوں میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے پوری طرح سے حملہ ورد تھی راہل گاندھی کے اس بیان کو لے کر بھی اس ماملے کو لے کر بھی پوری سیاسی جنگ کو مضبوطی ملی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بنا پر دیکھیں تو دیکھیں یہ سیاسی جنگ نہیں ہے یہ دیش کے کیسے راج نیتا کے آچرن اور چریتر کے بارے میں جنگ ہے جس کو مان کم مان کی سمجھ نہیں ہے راہل گاندھی جی کو جس پرکرن میں آج گجرات کے ہائی کورٹ نے سجا کو برکرا رکھا ہے ان کی دنڈ کو برکرا ستھاپیت رکھا ہے وہ پرکرن بہت اسپسٹ تھا اس سارے ماملے میں بہت ساف تھا کہ جو جہاں سے سجا کی شروعات بھی پرارم بھوا وہاں راہل گاندھی جی کو پریات اوسر جیتے شمای اچنا کرنے کے ان سے آگرے کیا تھا کہ آپ مانہانی کے عادتاً اپڑاتی ہیں آپ کو کئی پرکرونوں میں مانہانی کے پرکرونوں میں پہلے شما کیا گیا ہے لیکن اگر آپ اسٹرکار کے عادتاً مانہانی کے اپڑاتی ہیں تو آپ کو اس میں ادھیکتم سجا جو دو ورشے اسے دکھی ہو ملے کیوں جیتے ہی سجا ملی تو نشت طور پر سمجھے ہوگی پر راہل گاندھی جی نے ان کے وکیلوں جب شمای اچنا زنکار کیا اور جس پھر اس کے کوٹ نے ستھے اور تتھے کے آدھار پر راہل گاندھی جی کو مانہانی کا دوشی ہوانا ایسے آپ موڈی اپنام کے سارے لوگوں کو برشت بتا سکتے ہو آپ راجنیتی کرو دیش کے قرآن منتری پر آروب لگاو آپ پانگلس کے تو آپ راڑکار ہیں پر آپ پورے سماج کو پوری جاتی کو گالی بکو افشت کو یہ ہو شکتا نہیں ہے کانون میں سپسٹ ہے کہ دو سالیو ستھے کی سجا کسی الیکٹیٹ ریپرزنٹیٹیو کو ہے تو اس کے چووویس گھنٹے کے بیتر سمجھے سجان کو اس کی سجان سوابت کرنی پڑتی ہے جیسا لوگ سبا نے کیا اور اس کے پہلے جو لکشدیب کے سانسدے کاؤنگرس ان کے ساتھ یہ ہوا اور ان کو کوٹ سے اس سے مل گیا تو ان کی جو لوگ سبا کی سجانتی بج گئی راہول گاندی جی کو لوگر کوٹ سے سجا ہوگی سیشن کوٹ سے اس کو برکار رکھا اور آج گزاد ہائی کوٹ ان کی سجا کو استھاپیت رکھا ہے جو استھاپیت کرتا ہے کہ راہول گاندی جی آدتاً مانانی کے اپراد ہی ہیں اور شما یاچنا کرنے میں ان کو کشت ہوتا وہ کہتے ہیں کہ میں شما یاچنا نہیں کروں گا تو شما یاچنا نہیں کریں گے تو جو دنگی پرکتے اس کا جام نہ کریں تو پنکر جی کانگریس کے کارکرتاؤں میں تو بھاری ناراضگی ہے اب ہائی کوٹ کے اس فیصلے کے بعد وہاں کانگریس دفتر پر جھوٹے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں پردرشن بھی کیا وہاں پولیس فورس لگانی پڑی دیکھیں ممتاز جی یہ کانگریس پارٹی کے سنسکار ہیں یہی ان کی محبت کی دکار ہیں کہ ایک اپرادی کے لیے جس کو نیایقی ویوستان نے ویدی کے آدار پر ستی و تس کے آدار پر تجا سنائی ہے اپرادی کے لیے اپرادی کے پکش میں کانگریس پارٹی کھڑی ہوتی تو ان کا بودھی ویویک آپ کو اسمران ہوگا یہ پیشی کے لیے جاتے تھے تو تب بھی اسی پرکار کی کرتے ہوتے تھے پوری کانگریس کو لوگ جاتے تھے گجرات میں بھی جب اسی پرکار میں یہ پیش ہوئے کورٹ میں سیشن کورٹ میں تو دو دو ان کے مکہ منتری کانگریس کے نیتا تو آپ عدالت جا رہے ہیں پنکر جی ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے پریانکا گاندھی کی طرف سے اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت کو اہنکاری ستہ کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ راہول گاندھی کیونکہ سچ کے سامنے ڈٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ستہ سے سوال پوچھ رہے ہیں اس لئے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ راہول گاندھی کی سوال پوچھنے کا اور راہول گاندھی کی مانانی کر کے سجا پانے کا کیا آپس پر سمبند ہے راہول گاندھی سوال کہاں پوچھتے ہیں آپ دیکھیں راہول گاندھی جی دو جا چار سے دیش کی سنسط میں ہے اور اب سنسط سے باہر بھی ہو گئے کتنے پرشن راہول گاندھی نے پوچھے کوئی مولک چنطن دیش کو لگ بل دو دو شک کے اپنے سنسط کے کارکالم دیا ہو کوئی مولک چنطن کوئی مولک کچھ بھی نہیں اور راہول گاندھی جی کے لوگ سوال پوچھنے پر سوال پوچھنے پر آج ہی مرائی نہیں ہے آپ سوال پوچھو اور یادی آپ کسی پوری جاتی کو موڈی اپنام جن کا ان سب کو آپ یادی اپمانیت کرو گے تو آپ کے ویرود مانانی کا پرکرن ہے کوٹ راہول گاندھی کو دوشی دیتا ہے بی جی پی کا کیا لینا دینا کیا بھارتین تب پڑی نیا لیں نیا لیں نے ان سے آگرے کیا کہ آپ آدتاً مانانی کے اپرادی ہیں شمایشنہ کری آپ شمایشنہ نہیں کرتے نیای کی پرکریاں کا پالن نہیں کرتے تو نیای کی پرکریاں اپنا پالن کرے گی تو نیای جوستہ راہول گاندھی کو دنڈ دیت میں بی جی پی کا کیا دوش ہے اس میں کونسی بی جی پی کا آروپ ہے یا کوٹ بی جی پی چلا رہی ہے یہ کانگریس کی سرکار سوٹ رہی ہے کہ کوٹ یہ ساپ سے چلے نہیں چلے تو آپ آتکار لگاتے ہیں سمیدھان کو ایک کنارے تاک پر رکھتے ہیں یہ راہول گاندھی کی دادی جی کا سمیں تھوڑی ہندرہ جی کا سمیں یہ بھارتین تب پارٹی کی جنتہ کی سیوہ کرنے والی سرکار ہے اور یہ کانون کی راہول گاندھی کو تو اس سجا کو سہر سکار کرنا چاہیے پر آپ اس پر آپ کے لوگ اکھڑتے ہوں آپ کی بہن پریانکہ وارڈرہ ٹوٹ کریں سیاسی طور پر بھی اور کانونی پیچیدگیوں کے حوال اسے بھی راہول گاندھی کی مشکلوں میں اضافہ کیا ہے گجراتھائی کوٹ نے پنکر چطور ویدی جی بہت شکریہ آپ کا اس تمام باتچیت کے لیے اس چرچہ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی